دنیا ایک میدان جنگ ہے یہاں جو جیت رہا ہے وہ بھی پریشان ہے مایوس ہے بے قرار ہے یہاں اس دنیا میں سب کی حالت بری ہے دنیا میں ہم ہار جیت میں خوشی اور سکون کو تلاش کر کے اپنا وقت زیہ کر رہے ہیں دنیا لڑائی کا گھر ہے جہاں بھی ہار جیت ہے وہاں لڑائی ہے جو ہار جیت کے جوٹ یا وہم کو گہرائی سے دیکھ لیتے ہیں وہ پرسکون اور خوش ہو سکتے ہیں دنیا میں کچھ بھی پالو جی اور کچھ بھی کھو دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ خوشی اور سکون کچھ پانے یا کچھ کھونے میں نہیں ہے دنیا ایک ریس ہے جہاں سب بھاگ رہے ہیں اور جہاں ریس ہے وہاں سکون اور خوشی نہیں ہو سکتے ہمارے پاس ساری دنیا کی دورت بھی آ جائے پھر بھی ہم بھاگتے رہیں گے کیونکہ ہمیں برث سے ڈیتھ تک یہ سکھایا جاتا ہے ریس کیا ہے جو میں چاہتا ہوں وہ ہو جائے وہ ہو بھی جاتا ہے کچھ لمحوں کچھ دنوں تک ہم خوش رہتے بھی ہیں اور پھر وہی ریس جو ہم چاہتے ہیں وہ مل جاتا ہے پھر بھی ہماری ریس جاری رہتی ہے اور سارا دکھ بے قراری اور مایوسی اسی ریس میں ہے سب انسانوں کو یہ غلط فہمی ہے جو ہم چاہتے ہیں وہ ہو گیا تو ہماری زندگی میں سکون اور خوشی آ جائے گی اور یہ سب سے بڑا ٹرپ ہے یہ مائن کا سب سے بڑا ٹرپ ہے ہمارے مائنز میں بہت ساری غلط فہمیاں پلانٹ کر دی گئی ہیں ساری زندگی ہم ان غلط فہمیوں میں جکڑے رہتے ہیں ہم غلط فہمیوں میں جیتے ہیں اور ایک دن انہی غلط فہمیوں میں مر جاتے ہیں جو آپ سوچتے ہیں ویسا ہو بھی جائے تو بھی آپ خوش اور پرسکون نہیں رہ سکتے خوشی اور سکون سے آپ محروم رہیں گے ہم سب اس دنیا میں اپنے لیے جیتے ہیں ہم کہتے تو یہ ہی ہے کہ ہم دوسروں کی خوشی کے لیے جیتے ہیں لیکن سچ کیا ہے سچ یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پر ہم خود کے لیے جیتے ہیں میں ترقی کر جاؤں میرے پاس بہت سارے پیسے آ جائیں میں مشہور ہو جاؤں میرے بچوں کا مستقبل سمجھ جائے ہم ہمیشہ میں 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 کرتے ہیں سمندر میں لہریں ہیں لیکن لڑائی نہیں ہے کیونکہ سب لہریں اپنے سچ کو جانتی ہیں کہ ان سب کا سچ پانی ہے وادیوں ندیوں جھیلوں اور سمندر کی نارے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سکون اور خوشی محسوس کرتے ہیں دنیا بھی ایک سمندر جیسی ہے اور یہاں سارے انسان لہر جیسے ہیں پھر یہاں پر لڑائی کیوں ہے کیونکہ سب اپنے لیے اپنے اپنے لیے لڑ رہے ہیں سب اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں ایسا کیوں ہے کیونکہ انسان خود کے سج کو نہیں جانتے اور لہریں خود کے سج سے واقف ہیں یہاں اس دنیا میں ہر طرف جنگ ہے یہ دنیا ہمیشہ سے ایسی ہی تھی اور ہمیشہ ایسی ہی رہنے والی ہے باہر کی دنیا میں سلسلے یوں ہی رہیں گے ہم یہاں صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں ہمیں یہ پرواہ نہیں دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے یہی دنیا ہے یہی دنیا کا رواج ہے اس دنیا کی فطرت ایسی ہے کہ یہاں سب اپنے لیے جیتے ہیں یہاں سب اپنے لیے سوچتے ہیں خود کو طاقتور بناتے ہیں اور اپنے سے کمزوروں کو اپنا غلام بناتے ہیں یہ دنیا کی نیچر ہے اور یہ دنیا کا سچ ہے یہ کمپیٹیشن اور کمپیریزن کی دنیا ہے مقابلے اور ریس کی دنیا ہے جہاں ریس مقابلے ہیں اپنی حائشات کے لیے مقابلہ بازیاں چل رہی ہیں وہاں دکھوں گے مایوسیاں ہی رہیں گی پریشانیاں ہی رہیں گی جس طرح کی اس دنیا کی نیچر ہے وہاں یہاں پر کوئی خوش نہیں رہ سکتا پرسکون نہیں رہ سکتا ہم باہر سے دنیا کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم خوش ہیں پرسکون ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ اندر سے ہم بہت دکھی ہیں باہر سے کتنا بھی دکھا دیں اندر سے ہم بہت دکھی ہیں دنیا میں رہتے ہو دنیا سے تم بھاگ نہیں سکتے تم کیوں کہ اسی دنیا کا حصہ ہو جہاں جاؤ گے وہاں دنیا ہے ہم بھاگ نہیں سکتے اس دنیا سے کہیں بھی چلے جاؤ وہاں دنیا ہے پہاڑ پر بھی دنیا ہے وادیوں میں بھی دنیا ہے شہر میں بھی دنیا ہے گاؤں میں بھی دنیا ہے میدان جنگ سے ہم بھاگ نہیں سکتے جہاں جاؤ گے جنگ چھڑی ہوئی ہے چاروں طرف ہمارے جنگ چھڑی ہوئی ہے اس دنیا میں ہم دکھوں میں جکڑے پڑے ہیں سوال یہ ہے کہ دکھوں سے ہم کیسے فری ہو سکتے ہیں دکھ پریشانیوں اور مسائل سے ہم تب آزاد ہو سکتے ہیں جب ہم اس سچ کو جاننے کہ دنیا ٹیمپریری ہے آرزی ہے حائشات کامیابیاں چیزیں پیسہ شورت یہ سب ٹیمپریری ہے ان کے لیے پریشان رہنا بے وقوفی ہے یہ جان لینا کہ دنیا آرزی ہے لیکن میں ہمیشہ رہنے والا ہوں ایٹرنل ہوں اور یہ جو سب انسان ہے سب کا سچ ایک ہے سب ہی ایک ہی سمندر کی لہرے ہیں سب کی کانشیسنس ایک ہے جو پرمننٹ ہے جو اس سچ کو دیکھ لیتا ہے وہ ہر قسم کے دکھوں اور پریشانیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پری ہو جاتا ہے اور ہاں لمحہ پھر وہ پر سکون اور خوش رہ سکتا ہے سمجھنا صرف اتنا ہے کہ کیا تمہارا سچ لہر ہے یا پانی ہے یعنی کیا تمہارا سچ باڈی ہے یا روح ہے اگر آپ خود کو لہر یعنی یہ باڈی سمجھ رہے ہو تو آپ کبھی خوش نہیں ہو سکتے اور اگر آپ جان گئے ہو کہ آپ پانی ہو یعنی روح ہو تو پھر آپ یہ بھی جان گئے ہو کہ دنیا میں جہاں بھی کانشیسنس ہے جہاں بھی روح ہے وہاں آپ ہو کائنات میں جہاں بھی لائف ہے وہاں آپ ہو جس شخص کو گہرائی سے ڈیپٹ سے یہ سمجھ آگئی پھر وہ ہر لمحہ پور سکون اس کو شرح سکتا ہے پھر دنیا میں جنگ ہوتی بھی رہے لڑائیاں چلتے بھی رہیں وہ دکھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر کی دنیا میں سکون ہے وہ سچ کو جان گیا ہے کیونکہ وہ خود کا اور اس دنیا کا سچ جان گیا ہے پس یہی ایک پرمننٹ سالوشن ہے ہمیشہ خوش اور پور سکون رہنے کا خوش اور لڑیوال